اگر آپ کو شریر میں ویٹامنس کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہاں سے لائیں گے ایسے فروٹ جو آج کی ویٹامنس کی کمی کو پورا کریں اگر دھوپ نہیں سکیں گے فروٹس نہیں کھائیں گے تو ویٹامنس کی پورتی کیسے ہوگی باڈی میں تو ایسے میں آپ کو کون کون سے ویٹامنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ہلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آرس ہونی ہون آج ہم بات کریں کہ چار ایسے ویٹامنس کے بارے میں جو آپ کی باڈی میں انرجی فیل کر دیں گے آپ کی باڈی کو شکتی شالی بنا دیں گے دوستو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیں گے کچھ سپلیمنٹس لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے اس کے بارے میں دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیں گے چینل پہ نئے ہیں دوستو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں فارمیسیس پہ سہا طرح کی منٹی ویٹامنس کمپنیز دے رہی ہیں اور لوگوں نے کھا رہے کیا یہ منٹی ویٹامنس سب کو کھانے چاہیے کیا یہ ٹھیک ہے میری دوستو ہر چیس بھی ہر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو ویٹامن سی کی ضرورت ہے تو آپ کو ویٹامن سی کھانا چاہیے ویٹامن بی جویل کی ضرورت ہے بی نائن کی ہے یا ویٹامن بی کی ضرورت ہے تو آپ کو وہی کھانا چاہیے جو آپ کی سیفیشنسی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور ایکسٹرا میں لیتے ہیں تو باڈی پہ اس کا اوورلونڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد سے باڈی الگ سے رییکٹ کرے گی اور ترہ ترہ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں تو دوستو سب کو نہیں بٹ اسپیشلی ففٹیز کی ایج کے اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ویٹامن کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے کیونکہ ففٹیز کی ایج کے بعد جو ڈائیجسٹی مومنٹس ہوتے ہیں باڈی کے جو ہماری ڈڈ کی جو مومنٹس اور کانسٹیپیشن، ڈائیجسٹن، گینسٹرائیٹس وغیرہ جیسے ایشو اور بننے لگتے ہیں جیسے ہماری باڈی اور زیادہ کمزور ہوتی ہے تو ایسے میں ویٹامن کی ضرورت پڑتی ہے آج کل ہم سبھی دیکھتے ہیں یہ ہیلس کو لیکے لوگ ساتھ زیادہ کانشیس ہو گئے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا ویٹامن ڈی کم ہے مجھے انرجی نہیں مل پا رہی ہے تو سر کیا لیں کیا فیلس میں جس پہ باڈی کی انرجی بافیس آجائے لیڈیز کو اکثر پیٹننسی کے دوران ملٹی ویٹامن کی ضرورت ہوتی ہے انہیں زیادہ منرلز زیادہ ویٹامن چاہیے ہوتے ہیں کمپیر ٹو نومل لائف تو میں بتاتا ہوں آپ کے دوستوں کس کو ویٹامن سپلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے دور پہ لوگ اکثر گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں سن اکس پوجن نہیں ہے تو انہیں ویٹامن ڈی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جن کو اکثر کانشیپیشن لہتا ہے تو ہم انہیں بولتے ہیں کہ ڈائٹ میں ایکسرا فائبر کا استعمال کریں آئیے دیکھیں ہیں دوستوں کہ پہلے کیا کیا ویٹامنس لیے جا سکتے ہیں ویٹامن بی کمپلیکس اور ویٹامن سی یہ دونوں بہت کی کام کی چیز ہیں دوست ہیں کیونکہ ہماری باڈی میں ویٹامن بی کی ہر سٹیپ پہ ضرورت پڑتی ہے باڈی کے فنکشن لے ساری انرچی میٹابولیزم ریڈ سل پروڈیکشن ہمارے نرف کے فنکشن کے لیے ویٹامن بی ٹویل میٹائیز و بلہ مائن بولتے ہیں بہت ضروری ویٹامن تو اگر آپ ویٹامن بی کمپلیکس خولی کیسیڈ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اسپیشلی پیکمنٹ لیڈیز کو اس کا بہت فائدہ مل سکتا ہے اچھا ویٹامن سی انفو لینا چاہیے جن کو اس کی صرف کمی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کل گھاسی سٹوڑ کرے ہوئے بیٹامن سنکس آتے ہیں مارکٹ میں جو ویٹامن سی کا اتنا اچھا سورس نہیں رہے تو اس سے فریش پوٹس نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے ویٹامن سی کی کمی ہو جاتی ہے ہمارا کولیجن سنتیزز ہمارا پلانٹ بیز ایبزورپشن جو ہوتا ہے میٹابلیزم ہوتا ہے وہ سارا ویٹامن سی کی مدد سے ہوتا ہے ایسے میں ویٹامن سی کی ضرورت کافی زیادہ ہوتی ہے ہماری کون ہیلتھ کے لیے اور ایسی نو کہ اسکن ہیلتھ کے لیے بھی ویٹامن سی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اب بات کرتے ہیں ویٹامن ڈی کے بارے میں ویٹامن ڈی کی ضرورت جو ہے کیلشیم فوسفورس کے ایبزورپشن کو بڑھانے کے لیے چاہیے ہو اور یہ کس کو نہیں ملتا ان کو جن کو سن ریز نہیں مل پاتی جن کا سن ایکسپوڈر اتنا نہیں ہے کیونکہ آسکر کی لائف سٹائل میں ہمارے ورک میں ہمارے کام میں ہمارا روٹین ہو گیا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اڈر روف کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے سن کا ایکسپوڈر اتنا نہیں ہو پاتا تو ویٹامن ڈی کی کمی ہوڑے لگتی ہیں آج کل کا لائف سٹائل ہی ایسا ہو گیا ہے چاہے کوئی انسان بھر کھولک ہو یا پھر گھر پڑا رہتا ہو گھر میں ہی گھوڑا رہتا ہے ایسے میں اس کا سن ایکسپوڈر ہو نہیں پاتا جس سے ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور فردہ اور اس کی پرابلمز ہوتی ہیں اب ویٹامن ڈی ویٹامن ڈی کی کس کو ضرورت ہوتی ہے ویٹامن ڈی بہت سا فردہ ہماری باڈی میں ہر وقت انٹی اکسیڈیشن کا پروسس چلتا رہتا ہے ہماری باڈی میں اگر انٹی اکسیڈیشن کا پروسس چلتا رہے گا تو ہماری باڈی کے جو سیلس ہیں جو آرگنز ہیں اور ہماری اسکن ہے اس کی ایجنگ کم ہوگی ایجنگ کم ہوگی آپ ینگ دکھیں گے اور ایسے میں آپ کے آرگنز اچھا کام کریں گے اور اس سے ہمارا ایمیون سسٹم بھی ایمپروف ہوتا ہے جس سے ہم کم بیمار پڑتے ہیں ہماری باڈی سٹرانگ رہتی ہے ویٹامن کے اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا بلڈ کلوٹنگ کم ہوتا ہے کلوٹنگ میں فائدہ ملتا ہے بون میٹابولیتم اچھا ہو جاتا ہے یہ بلیڈنگ کو روکتا ہے اور ہماری بونڈ ڈینسٹی کو ایمپروف کرتا ہے اسے میٹین کرنے کا کام کرتا ہے دوستو انڈیا میں کیلشیم آئرن کی کمی بہت دیکھی جاتی ہے کیونکہ ہماری ڈائیٹ میں نہ ہم ویجیٹیبلز اتنی استعمال کرتے ہیں اور نہ زیادہ دالوں کا استعمال کرتے ہیں تو کیلشیم آئرن کی کمی ہونا آبیس سی بار ہے کچھ ینگ اڈلٹس پوسٹ اڈلٹس جو جم زیادہ کرتے ہیں ایکزرشن ایکسرسائزز زیادہ کرتے ہیں ان کو بھی پروٹینز کی کمی ہوتی ہیں ایسے میں وہ سپلیمنٹ کے طور پر پروٹینز لے سکتے ہیں دوستو لیکن خیال رکھیں کہ کتنا لینا ہے یہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں یا جس کو ایکسپیئنس ہے اگر آپ کو معلوم ہے بہت سارے فیود پروڈکٹس ہیں جو آپ کی باڈی میں انڈرشن لینے کا خود اچھا کام کرتے ہیں جیسے کہ ویٹ گراس جوس لیمن گراس وہ فائدہ کرتا ہے دوستو بہت سارے ہرپل پروڈکٹس ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ دیں گے اگر منٹینٹرمنٹس کی کمی ہو رہی ہے منٹینٹرمنٹس کی کمی ہو رہی ہے آپ کی باڈی میں تو آپ ان کے ساتھ منٹس کے ساتھ ان پروڈکٹس کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں جیسے کہ ایپل سیڈار منیجر یہ کافی زیادہ آپ کے لیے باڈی کے لیے بہت اچھا رہتا ہے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ایسے پروڈکٹس کے لیے اپنی باڈی کے لیے تو آپ باڈی کو انٹری دیں تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں جو چینل پر نئے سبسلائس پرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے وارے سبھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ